سورہ مریم کی آیت نمبر ایک ہتر کے اندر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا یہ آپ کے رب یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو تم میں سے گزارا جائے گا کس سے گزارا جائے گا دوزخ سے اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بات چونکہ کافروں کی ہو رہی ہے لہذا ہر کافر کو دوزخ سے گزارا جائے گا پھر اس کو دوزخ کے اندر گرایا جائے گا ایک تو اس کا مطلب یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے ایک قول ایسا ہے جس پر بعض لوگوں کا اتفاق ہے اور بعض کا اختلاف ہے وہ قول یہ ہے اس کے پیشے ایک حدیث پاک ہے نیک لوگ بھی دوزخ سے گزارے جائیں گے برے لوگ بھی دوزخ سے گزارے جائیں گے گزارے سارے جائیں گے اللہ پاک نے فرمایا منکم تم میں سے ہر ایک کو خاچھا ہوگا خا برا ہوگا نیک ہوگا یا برا ہوگا سارے لوگوں کو جہنم سے گزارا جائے گا اب سوال پیدا ہوا بھئی جو برے لوگ ہیں انہیں تو گزارا جائے بات سمجھ میں آتی ہے نیک لوگوں کا کیا قصور ہے انہیں پھر جہنم سے کیوں گزارا جائے گا اس کا جواب یہ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب نیک و بد آگ میں داخل ہوں گے بولیے ذرا سب سب نیک و بد آگ میں داخل ہوں گے اور آگ مومن کے لئے تھنڈی ہوگی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہوئی تھی گزارا سب کو جائے گا لیکن آپ کو پتہ ہے آگ سب کو جلاتی نہیں ہے جیسا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا گئے آپ آگ کے اندر مگر آگ گلزار بن گئی آگ نے حکم دے دیا خبردار تو میرے ابراہیم کو نقصان پہنچائے میرے ابراہیم کے لئے تھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا یا نارکونی بردوں وسلاما علا ابراہیم اب اللہ کے رسول آگے رشاد فرماتے ہیں یہ حدیث پاک مسند امام احمد کی ہے آگے رشاد فرمائے یہاں تک کہ آگ شور مچائے گی آگ دوزخ کی آگ جب اس میں سے نیک لوگ گزر رہے ہوں گے نیک لوگ گزر رہے ہوں گے دوزخ کی آگ سے تو آگ شور مچائے گی اے باری تعالیٰ ان لوگوں کی تھنڈک سے میری تپش کم ہو رہی ہے ان کی تھنڈک سے میری تپش کم ہو رہی ہے میں بجتی جا رہی ہوں انہیں نکال پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے نکال لے گا اور کافر وہاں اندھے پڑے ہوئے ہوں گے گزارا سب کو جائے گا وہ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ ان کے لئے راحت کا باعث ہی ہوگی آگ بھی راحت کا باعث ہوتی ہے بولئے نہ آگ بھی سکون کا باعث آگ بھی ہوتی ہے کیونکہ جب سردی زیادہ ہو جائے تو ہم آگ جلا کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت آگ کیا دیتی ہے سکون آرام پہنچاتی ہے تو ایسے ہی جہنم کی آگ نیک لوگوں کو کیا پہنچائے گی آرام آرام پہنچائے گی وما علینا اللہ البلاہ